السلام علیکم ناظرین قومی کرکٹیم کا ورلڈ کپ کے اندر سفر کھش 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 کھار آپ کو بتا ہے چلیں کہ قومی کرکٹیم کے لئے مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جہاں پر قومی کرکٹیم کا آئرلینڈ کے ساتھ میچ ہونے وہاں پر بھی بارش ہے اور آج یو ایس اور آئرلینڈ کے میچ کے دوران بھی بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے اگر دونوں میں سے ایک میچ بھی منصوب ہوا تو قومی کرکٹیم ورلڈ کپ سے پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو جائے گی اس کے علاوہ رمیز راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کا یہ سوچنا ہے کہ ہم نمبر ون ٹیم ہیں ہم کوئی نمبر ون ٹیم نہیں ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بابرازم کے لئے مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں آپ نے پہلے قومی کرکٹیم کے سیلیکشن غلط کی اس کے بعد آپ دو ریٹائر کھلاریوں کو واپس لے جو بابرازم کے خلاف تھے اور پھر ایسا کمبینیشن نہیں بن سکتا اور قومی کرکٹیم کے لئے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ان کے ساتھ صحافی نے یہ سوال کیا کہ کیا آئرلینڈ یو ایسے گھرا پائے گی تو اس پر رمیز آجل نے یہ بھی کہا کہ کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یو ایسے ہار جائے قومی کرکٹیم آگے جانے کے لئے مشکلات میں پڑھ گئی ہے آپ کو پتہ چلیں کہ قومی کرکٹیم کو آگے جانے کے لئے کڑی میند کرنی ہوگی اور بارش کا امکان جو آ رہا ہے اس کے خشے کے باعث قومی کرکٹیم کا ورلک اپ کا سفر پہلے راؤنڈ میں ہی ہتم ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لوگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرلیں